موسیقی جس کے اوپر ہو میرے ماں تیری اس کو سکے نہ کوئی مار موسیقی 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 یہ ایک ایسی مغرور عرب کی کہانی ہے جو دیوی دیوتاؤں کو نہیں مانتی تھے مندر کی گھنٹیاں اور پوجہ کا پرساد اس کی زندگی میں سب سے بڑا زہر تھا اس کی شادی ایک ایسی تھاکر خاندان میں ہو گئے جو دن رات ماتا کی پوجہ کیا کرتے تھے تھاکر خاندان کی رسموں ریواز کے مطابق اس نے مجبورا نوراتھوں کا ورط رکھا اور کھیتری بوئی لیکن ہر سوٹے کھیتری کو جل سے پویتر کرنا اور ہر شام جو چلا کر اس کی پوجہ کرنے اس نے ان رسموں کو ماننے سے انکار کر دیا انہی دنوں وہ بچے کی ماں بھی بننے والی تھی اس کے پتی نے ماتا جی سے منت مانگی ہی ماں اگر میری گھر میں لڑکا پیدا ہوگا میں اپنے بیٹی اور پتنی کو تیرے مندر میں لے کر آوں گا مگر اس مگرور اور اپنے بیٹا ہونے کے بعد ماتا جی کی مندر کو ڈھونگ اور پاکھنڈ کہہ کر مندر جانے سے انکار کر دیا کچھ ہی دنوں میں اس پر ایسا ویپتیوں کا پہاڑ گیرا کہ اس کی کوک سونی ہو گئی بچے کی چیتہ ابھی ڈھنڈی نہیں ہوئی تھی کہ اس کے پتی پر لوگ سیدھار گئے دکھوں کی انتہاں ہونے پر بھی اس نے ماتا کے مندر میں جا کر شما نہ مانگی ہٹ اور اہنکار میں جلتے جلتے ایک دن اس کی ملتی ہو گئی پھر یو پلٹا پھول کھلے اور اسے دوبارہ مانل جیون ملا وہ پھر اسی تھاکور خاندان کی بہو بن کر آئی اس جنب میں اس نے ہٹ اور اہنکار تو چھوڑ دیا لیکن پچھلی جنبوں کی پاپوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا پچھلی جنب کے پاپ آج بھی سائے کی طرح اس کا پیچھا کر رہے ہیں ماں تم تو سب دکھیوں کے دکھ دور کرتی ہو ہماری بھول چوک بھی ماف کر دو ماں ہم علاج کے لیے ترس گئے ہیں اس اندھیرے گھر میں روشنی کر دے ماں ہاکور صاحب آئیے آئیے پنڈٹ جی آپ بہت اچھے موقع پہ آئے ہیں ہم اپنے تاپوں کا پراشت کرنے کے لیے ماتا ویشنوں کے دربار جا رہے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے ماتا کے دربار سے کوئی بھگت نراش نہیں آتا ماتا تم پر مہر کرے گی ماتا اشیر بات امبے او جگ دمبے ماتا تو ہے جگ کی جننی ماتا دکھیوں پہ تو میرے گھرتی خالی جھولی کو ہے بھرتی مردوں میں بھی جان تکائے انگوں کو دے ابھی آ جائے باپ جبھی جگ پہ بر جائے باپ جبھی جگ پہ بر جائے چنگی بل تو دشت مٹائے سجا کے مندر آگ کواری گھر کے شیروں کی اتواری کیا جگ پہ تو اتکار ماں تیری پوزا کرے پوزا کرے سنسار ماں تیری پوزا کرے پوزا کرے سنسار ماں تیری پوزا کرے پوزا کرے سنسار ماں تیری پوزا کرے موسیقی 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 مہارا رکھو مہارا رکھو ماں تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے ماں تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے ٹھکرائن 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 میں نے کہا تھا نا ماتا کے درباہر میں دیر ہے اندھیر نہیں کتنی پیاری بچی ہے میری بچی میری بچی کتنی پیاری بچی ہے میری بچی دیوان جی ماتا رانے نے ہم پر دیا کی ہے آج بہت خوشی کا دل ہے سارے محل میں روشنی کیجئے پورے گاؤں میں مٹھائیاں باتھیئے جائیے خوشیاں منائیے خوشیاں منائیے ٹھکرائن 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 دیوان جی ٹھکرائن کو کیا ہو گیا یہ تو بالکل پتھر کی ہو گئی ٹھکرائن بول کچھ تو بول دیوان جی یہ بچی ہمارے گھر خوشی نہیں تباہی بن کر آئی ہے ٹھکرائن گسے کو قابو میں کیجئے میری بات مانیے اس بچی کو میرے حوالے کرجئے یہ پاپ آپ مت کیجئے میں اسے پانی میں بہا دیتا ہوں جو اس کا کرموں میں ہوگا یہ خود بھگتے گی لے جائیے اسے میری نظروں سے دور لے جائیے ٹھکرائن 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 شیروں والی ماں میں اس بچی کو تیرے حوالے کر رہا ہوں اس کی رکشہ کرنا ماں اس کی رکشہ کرنا یہ کیا ہو گیا ماں گانگا pued یا ماں یا ماں ماں تو تو بھولے اوں کو راستہ دکھانے والی ہے میرے پندیت کو بھی کچھ سمجھا ہر وقت میرے ساتھ چھگڑتا رہتا ہے اسی لیے دن بہ دن میں تو سوکتے ہی جا رہی ہیں جب بھی میں کوئی اکل کی بات کرتی ہوں کہ بس مجھے کھانے کو دور پڑتا ہے ماں کوئی ایسا منتر مار کہ میری ہر بات ماننے لگ پڑے بس پڑتائن یہ لے یہ کیا ہے کتنی پیاری بچی ہے میں نہر میں نہا رہا تھا تو یہ بہتی بہتی میرے پاس آگئی اور تم اسے اٹھا کر گھر لے آئے پر میں پوچھتی ہوں یہ گھر ہے کہ چندو رام کا یتیم کھانا پڑتائن ایسی باتیں نہیں کرتے بچے بھوان کا عروب ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے آنے سے ہمارے دکھ درد سب دور ہو جائیں ٹھیک ہے نا لے لے دے کتنی پیاری بچی ہے ہاں 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 ملون میں نے کہا جی میں ذرا زمے دار کیا ہو کے آتے ہوں آج کوئی نئی بات ہے کیا ہاں جی ان کے بیٹے کی آج سگائی ہونے والی ہے اوہ اوہ بچی اٹھ کے چکرا دو آئے ہائے اچھی بھلی سو رہی تھی پتہ نہیں سے سوٹے سوٹے کیا ہو جاتا ہے آج تو بھوگ لگی ہوگی دودھ پلا دیں اس کے صرف سوان چطنا دودھا پلا دیا میں پوچھتی ہوں جس ندی سے اسے اٹھا کر لائے ہو وہاں کوئی بھوری بھینس نہیں تھی اسے بھی اٹھا کر لائے ہاتے تیرے ہوتے ہیں بھینس چھک کرو جی ہاں سوڈا پندتائن ایسی واسی باتیں نہیں کرتے یہ ہمیں ماتا نے دی ہے آہا یہ ہمیں ماتا نے دی ہے اور وہ جو ہمارے پہلے ہیں وہ کوئی قرائے پر لائے ہو کیا پرابرابراب پندتائن ارے کبھی تو مو سے اچھی بات نکالا کریں اے بھگوان پہلے تو یہ کبھی کبار بھولے بھٹکے پیار کی بات کر لیتے تھے پر جب سے اس بندری نے ہمارے گھر پاؤں رکھا ہے تب سے ان کا اور میرا پیار ہی گھل ہو گیا ہے میرا بس چلے تو جس ندی سے تم اسے اٹھا کر لائے ہو نا اسے مان جا کر وہاں ہی آؤ پندتائن مانے کے ظلم سیکر بھی خوش رہتی ہے آج اس کا جنم دن ہے ماں اسے عشیروات دو کہ وہ صدا سکھی رہے ماں مانے کے لائے لما بے جگ دمبے ماتا سارے جگ کی تو ماتا جو بھی تیرے در پہ آئے جو بھی تیرے در پہ آئے مانگی مرد پائے ام بے جگ دمبے ماتا جو بھی تیرے در پہ آئے مانگی مرد پائے ام بے جگ دمبے ماتا مانگی مرد پہ آئے مانگیر حب مانگی مرد پہ آئے مانگی مرد پہ آیا ناری آئے پانے سپاری میوا تجھے بھوگ لگاؤں امی جد دم ماتا امی جد دم ماتا تارے جد کی تو ماتا جو بھی تیرے در پہ آئے جو بھی تیرے در پہ آئے ماں بھی مراد پائے ماں بھی جد دم ماتا مہروں والی ماں سارے جگ پہ مہر کرو مہروں والی ماں سارے جگ پہ مہر کرو شرن جو آئے تیماری شرن جو آئے تیماری اس کے پاپ دارو امی جد دم ماتا جو بھی تیرے در پہ آئے جو بھی تیرے در پہ آئے ماں بھی مراد پائے مہروں والی ماں بھی تیرے در پہ آئے 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 مہروں والی ماں بھی مراد پہ آئے مہروں والی ماں بھی تیرے در پہ آئے آگو جی آئیے مجھ پر کرپا کرو ماں میری بھول چوک مااف کر دو ماں تھکر آین کو جلدی مانس جیون دے دو ماں جلدی مانس جیون دے دو گیلو پرشاد بہت پیاری بچی ہے تھکر صاحب یہ میری بچی ہے اچھا اچھا جی جیتی رہو بیٹی یہ لو پیسے سندر سا سوٹ سلوالے نا جیتی رہو بیٹی جیتی رہو جائے ماں جیتی رہو بیٹی ماشی ماشی مم مم یہ لو پیسے تھکر جی نے مجھے پیسے دئیئے میری لیک سندر سا سوٹ سلا دو تھکر جی نے مجھے پیسے دئیئے میری لیک سندر سا سوٹ سلا دو ٹھاکر جی نے سوٹ کے لئے پیسے تمہیں دئے ہاں まみ ھاں کی بچی एھ دیکھو تو صحیح ساری عمر مرگے ہم مندر کی سیوٓBI سوٹ کے لئے تھکر جی نے پیسے تمہیں دئے ہے کیوں وہ کیا تیرا باپ لگتا ہے Sahib ارے تیرا ستیان ناس آنکھیں بھر بھر کر کیا دیکھ رہی ہے سیکھیں جلا کر آنکھوں میں دے دوں گی جا کام کر گھر کا کام کتنا پڑا ہوا ہے سمجھ نہیں آتا اسے چل جلدی چل برتر مانج اور پھر بادنے بچوں کے کپڑے دھو ارے تمہیں سنائی نہیں دیتا چل جلتا ارے چور کہیں کی نخری کرتی ہے آسو کیا پوچھ رہی ہے کل موئی کو جب بھی کوئی کام کہو تو بس نخری کرنے لگ جاتی ہے مرملا بیٹی یہ لے یہ لے چلی بھی کھانے کھا 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 بیٹ 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 شاہباز شاہباز کھا بیٹی کھا کھا دیدی یہ کیا ہے چلی بھی یہ لے چلی بھی ارے تیرا ستیارا مینے تجھے کام کرنے کو کہا تھا ایک چلی بھی کھانے کو کہا تھا اتھا مٹکا اور بھاہر سے پانی لے کر آ جلدی کر مجھے نہانا ہے دیکھو تو سہی ارے جلدی آنا کھا بیٹی کھا کھا تُو بھی کھا بیٹی کھا پتہ نہیں کہاں سے لے آئے پکڑ گے جائے ماں جائے ماں ارے کیا ہوا ارے بکہ تو ہمارا ٹوٹ گیا ہے پھر تُو کیوں پکڑی کی طرح پہنے کر رہی ہے میری ٹانگ پہ چھوڑ لگ گئی تیری ٹانگ پہ چھوڑ لگ گئی آئے آئے دیکھو تو سہی کہاں چھوڑ لگی ہے ابھی چھوٹی نہیں اب میں توڑوں جلدی اوٹ ارے میں پوچھو یہ بٹکا تیرے باب نے لے کر دیا تھا پکڑ مٹکا اٹھا اٹھا اور جلدی سی جا کر پانی لے کر آ جا دفاؤ یہاں سے ارے تیرا ستیا ناس کو تیرے سر سوا ہاں میرے ساتھ ہشاری مار رہی ہے میں تو کر دوں سیدھی تیر کی طریح ارے سرے سرے کس کے سر میں سوا ڈال رہی ہے اپنے سر میں ڈال رہی ہوں اور کس کے سر میں ڈالوں گی پندہ دائن کبھی تو اچھی بات کیا کر اچھا تو آپ تجھے میری پاپی اچھی نہیں لگتی یہ کلموئی جب سے اس گھر میں آئی ہے پتہ نہیں اس نے کیا گھول کر پلا دیا ہے ہر وقت تو میری بیشتی کرتے رہتی ہو میں نہیں راؤں گی یہاں میں جا رہی ہوں اپنی بے کے ہاں ہاں مار تو سنا سپردار جو پیچھے سے بلایا میں نہیں آؤں گی ہاں گئی اچھا تو یہاں نہیں تو میں نے بھی یہاں رکٹہ کرنا ہے میں ابھی ہر دوار جاتا ہوں سنا بیٹے میرے بعد تو اپنا بیا خوب دھوم دھار سے کرنا اور صندوق میں سے سارے پیسے نکال کر عیش کرنا اور ہر دوار جا کر کسی پنڈے کو میرا نام لے کر میرا قریہ کروکرا دینا اور میرے بعد اپنی بدواں ماں کا خیال لگنا ایسا نہ کہوں پھر تو نہیں جاؤگی نہیں سچی نہیں میری قسم چل جوٹی آؤ سچی تیرا ستیا ناس یہ دو بتن اندر ہی رکھا یہ یہ کون مانجے گا میں آنکھیں کھوٹر کام کیا کرنے ہی تو ٹھکانے لگا دوں گے ہاں کل مو ہی کہی تھی اتنی بڑی ہو گئی ہے لیکن اکل اسے ابھی تک نہیں آئی کپڑے رکھنے کا بھی جھنگ نہیں آیا دیکھو تو صحیح نمو کہاں ہے پانی لینے گئی ہے گھڑا تو وہی پڑا ہے گھڑا تو وہی پڑا ہے اب وہ بچی تھوڑی رہ گے جو وہ چھوٹا گھڑا لے کر جائے گی وہ اب بڑی ہو گئی ہے بھول آ گئی آرے آرے گھری گی آرے پگڑ 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 آرے 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 آرہ تجھے کس نے گایا تاعت میں ہو اسانے کے لیے ہاں آرے تجھے تو بخار ہے چل 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 بٹا چل چل لیٹ جا لیٹ جاؤ پنتان پنتان تو بیٹی آرام کر میں ڈاٹر کو لے کے آتا ہوں اچھا تیرا ستیا ناس کیا ناٹر کا نہیں ہے ابھی تک زندہ ہے نا بہت دنوں سے بخار ہے اور یہ بخار میں بھار ہی کام کرتی رہی یہ دو پڑیاں اس سے دو دو پڑیاں اسے بھاری کام بلکل نہیں کرنے دے رہا کان تو جی کرتی ہی نہیں پانج جی آپ چلو میرے ساتھ میں آپ کو بخار کی دوائی دیتا ہوں یہ اسے کھلا دینا یہ اسے کھلا دینا بیٹی تو آراب کر میں دھائی لے کے آتا ہوں اچھا اس پڑیا سے تھکان دور ہو جائے گی یہ میں خود ہی کھا لیتی ہوں اس کے لیے اس کے لیے یہ راہ ہی ٹھیک رہ گی اس لپڑے میں پڑ گئے ایسے چور سے یاری لگا بیٹھے نہیں نہیں ایسے چوری کرنا تو بری چیز نہیں میں کہوں چوری کرنے سے ڈر لگتا ہے رات کو شراب تو ایسے پیتا ہے جیسے باپ کا ٹھیکا ہو رات پیکر بڑائیاں مرا تھا کہ میں بہت بہادر ہوں اب حاضر تو میں بہت ہوں پر جب پولیس کی مار بڑھتی ہے تو تھوڑا پوزیشن میں فرق پڑ جاتا ہے اوہ پوزیشن کے بچے تو تو صرف شراب پیتا ہے چوری تو میں کروں گا نا تو صرف آنے جانے والوں پر نظر رکھ میں ابھی کام نپٹا کراتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بچی کو بچا لے ماں میری بچی کو بچا لے میری بچے آپ بیکتی ہوں یہ زہر پیکے تو کیسے بچتی ہے ہم بہتی اٹھ 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 پی لے پی لے پی لے چلے ٹھیک ہو جائے گی اب آرام سے لے چاہ تجھے آپ اٹھنے کی صرفت نہیں ہوتا بلنا تجھے آپ موسیقی 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 اے لالا کیا آدھا ہے لالا صدقے جاؤں آگے نہ بڑھنا آگے نہ بڑھنا آگے ادھر آ کیوں پھلکے پاگل ہوا پھرتا ہے لالا تو اگر یہ لالا ہے تو پھر میں کس کے ساتھ بات نہیں کر رہا تھا تو چل چل پرپریتی یہ لالا چیز کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو چل میں بتاتی ہاں جب بھی پیار میں دو باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے نا یہ راہ میں روڑا پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے ساری دکانداری ہی لاکھ رکھ دی ہم 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 بیٹی دوائی کھالی تھی ہاں بابو ایک ہی گولی رہ گئی ہے اچھا یہ گولی کھا کے پھر دودھ پی لینا بیٹی چھاکر ساتھ تجھ پر بہت خوش ہیں اور کل انہوں نے مورتی پر ہیرو کا ہاتھ رہنا ہے اور اب مندر کا کام کاش تجھے ہی سمالنا ہے اس لیے تو آج کا دن آرام کر لے ہاں شاہباز 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 خادم اس لیے شاہباز 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 موسیقی 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 دو دی پیلاتا رہت ہے بیٹی اٹھ بیٹی اٹھ ارے دیکھ میں تیرے لیے کچھ سیو لائے ہو سیو لائے ہو کیوں مجھ سے سیو کھائی نہیں جاتے کیا اپنے میری بات تو سنو تیری بات میں بعد میں سنوں گی پہلے میں سیو کھا لوں اب بتاؤ کیا ہے وہ کہاں گئی وہ گئی جھنم میں میں تجھے بتا دوں تم نے جو اسے سر پر چڑھا رکھا ہے وہ ایک دن ایسا گل کھلائے گی کی لوگ تمہارے موں پر تھوکیں گے اور تم تم ماتھے پر ہاتھ مار مار کے رو گے پند دائن شکل اچھی نہیں پر بات تو چکر آوے منگل آجا آجا ارے کب سے تیری راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھا ہوں یگن سیٹ پر تو کچھ خاص نہیں ہے تو میرے انتظار میں آنکھیں بچھائے بیٹھا ہے اور میں تیرا حکم آنکھیں بند کر کے مان لوں گا اور کام کر دوں گا کیا حکم ہے سنا ہے رامپور کے مندر میں آج رات تھاکر دیوی کی مورتی پہیروں کا ہار چڑھائے گا اور کل صبح وہ ہار چگن سیٹکہ ہو جائے گا شاباز پی اور جی چیز موسیقی 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 یہ چور ہے چور ہے چور ہے پاپن میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تُو اتنی نیچ نکلے گی تھاکر جی جلال ہمارا یہ حکم ہے اس نیچ کو سو کڑے لگا کر گاؤں سے باہر نکال دیا جائے تھاکر جی تھاکر جی میں چور نہیں ہوں میں نے چوری نہیں کی تھاکر جی میں نے ہاں نہیں چُرایا میں نے چور نہیں ہوں میں چور نہیں ہوں میں نے چور نہیں ہوں میں نے ہاں نہیں چُرایا پاپن موسیقی 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 تو چھوڑ رہی ہے تمہیں پتہ ہے ہاں ہاں تُو گھبرامی میں چھوڑ کی تلاش کروں گا چل میرے ساتھ آجا 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 یہ میرا دھر ہے میں دو چار دنوں میں چھوڑ کی تلاش کرتا ہوں اتنے دن تُو یہی رہ تُو کیا یہاں اکیل ہی رہتے ہو ہاں اس گھر میں کیا جوگن اس ساری دنیا میں میں بلکل اکیلا ہوں میرے ہوئی سامالنے سے پہلے ہی میرے با باپ مجھے چھوڑ کے پر لوگ صدار گئے اس دنیا میں میرا کوئی نہیں جوگن میرا کوئی نہیں میں اس دنیا کا ٹھکرائے ہوا ایک یتیم ہوں اس لیے کسی یتیم کا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تو اس گھر کو اپنے ہی گھر سمجھ یہاں آرام کر میں تیرے کھانے کے باستے کچھ لے کر آتا ہوں کچھ لڑکی ہار والی آپ سے لپنا پڑے گا سالو جوگن دیکھ میں ترے لیے روٹی لے کر آیا یہ کھالے اور آرام سے سو جا تروازہ اندر سے بند کر لینا ہاں میں بھر سو جاتا ہوں گھلی گھلی نہ بھئی یا نہ بھئی یا نہ بھئی یا اوے چال بھڑ جا بھڑ جا مجھے بھئی در لگ رہا ہے در کئی کا لگ رہا ہے در مجھے یہ لگ رہا ہے مجھے یہ وہی لڑکی لگتی ہے جس کا تُو ہار چھرا کر لیا ہے تو آپ بھی مرے گا اور مجھے بھی مروائے گا مجھے لگتا ہے تیرے دماغ کے توتے اڑ گئے ہیں توتے تو تیرے اڑ ہوئے ہیں اے بھپور ہار میں نے چھرایا ہے اس راستہ مجھے پتا ہے اس سے تو نہیں پتا سمجھا ہاں بھوٹل لینے گیا آؤں نہیں آؤں سن پھر ہاں میں اس جوگن سے نوٹ کماؤں گا وہ کیسے پانچھے دینے سے وشفاظ ملے کر اچھا میں اس اس سیڑ جگر کے حوالے کر دوں گا اچھا مال پڑ گیا ہے ہاں پانچھے ہزار تو کہیں گئے نہیں یہ تو بات ہی چھوڑ تو اس سے بھی زیادہ پیسے ملیں گے اب میں لاتا ہوں بھوٹل ہاں لیکن تم پیسے تو نکالو ہاں تیرا خاتا نہیں چلتا میرا خاتا کون پوچھتا ہے پیسے نکالو ہاں نکال تو میں خود ہی لوں گا اجازت چاہی ہے بس مفت کی پینے کی عادت ہے اچھا باتی بھوٹلیں آئیں پہلے اس میں سکت نو نکل دیں لا بھائی چھے کے دار ہاں جلدی سے بوتل پکڑا بوتل پکڑا کیوں بھائی پہلے پچھلے پیسے نکال ارے پچھلے پیسے کیا چاہیے مہینے کے ڈوانس پیسے لے لے اچھا ہاں یہ بات ہے بھانکے تو لے کوکڑ بوتل یہ لے اور نکال پیسے ارے پیسے دیتا ہوں میں کہیں بھاگا نہیں جاتا تیرے پاس بیٹھا ہوں ارے سسنے سوکھی پیے جا رہا ہے تھوڑا سا پانی تو ملا لے ارے ٹھیکے دار پانی جو تُو نے پہلے سے ہی ملایا ہوا ہے میں تو یہ ٹیسٹ کر رہا ہوں کیونکہ تُو نے پانی میں شراب کتنی ملائی ہے اور بات میرے دھیان سے سن لے اگر آج تُو نے میرے پیسے نہ دیئے ماں تجھے وہ مار ماروں گا وہ مار ماروں گا کہ تُو ساری زندگی یاد اکھی جائے سنجھے ارے تُو خاک مارے گا پندرہ بار تُو پہلے کیچ رکا ہے سالے سو کا پانی پلاتا ہے وہ تو تُو شریف آدمی ہے اس وقت سے تُجھے میں چھوڑ دیتا ہوں اگر کوئی اور ہوتا نا تُجھے میں اندر کرا دیتا ہوں اوہ سالے پوری بوتل پی کر تو خمبہ ہل جاتا ہے میرا تو کچھ بنا ہی نہیں سالا تو میری سکیم کامیاب ہو لینے دے جو میں نے ٹھیکا اور بوتلنا خرید دینا تو میرا نام بھی بانکا نہیں میں کہوں تو کر لو بات ارے ٹیسٹ کرنے کے پیسے مانگ رہا ہے ہم تو ٹیسٹ کرنے کے پیسے لیتے ہیں میں کہوں سالا کہاں گیا ٹیسٹ کرنے کے پیسے مانتا ہے ارے میں ٹیسٹ کرنے کے پیسے لیتا ہوں بھائیس دیتا نہیں یہ تو بات ہی کچھ نہیں لیکن منگل کی سلیم کا جواب نہیں مان گئے تارے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں تارے رنگین بڑی دے لگا دی وہ تو یاسو وہ تو یاسو بات ہی چھوڑ دے میں کہوں کیا چکتا ہے یاسو بوتل کا ہے میں تو سال راستے یہ نہیں سوچتا آیا اگر تیرے جیسا آدمی دو چارس کی میں ایسی اور بنا دے تو سرکار کو تجھے سرکار کے بچے بوتل کہاں بوتل میں دیتا ہوں مجھے رونا آتا ہے کہ ایسا قابل آدمی یہاں بیٹھا ہے اگر میرے برد میں ہونا تو میں اسی برد میں سرکار بنا دوں یہ بات مجھے معلوم ہے کہ تو کتنا قابل ہے تجھے نہیں پتا ہے میں کہوں مجھے نہیں پتا میرے نوٹ کا کونڈا کر دیا نا چل سو جا تم یہ بات ہی چھوڑ دو میں کہوں یہ بات میں تجھے ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں سو جا سو جا چل سو جا سو جا کیا سکیم بنائی ہے کمال ہی کر دی میں تو کہتا ہوں تُو نے سکیم کی کمال ہی کر دی ہے سونائے کہ نہیں سونائے بھائی تیری سکیم کو میں مان گیا بھائی میں تو کہتا ہوں تیری سکیم بہت شام سو جا تیرے چھوڑ دے ایسی دو چار سکیمیں اور بنا لے تو میں سرکار سے تیری تبارج کر دوں گا تو سرکار تجھے بورن نوکری دے دے گی کیونکہ گورنمنٹ سرکار کعبل آدمی ڈھونٹی پھر تھی ہے تو کعبل آدمی میرے پاس سویا پڑا ہے میں بھائی تیری سانگیں دب آتا ہوں سانگیں میرے اوپر ہی رکھ دی کیا اچھا سو جا سو جا پر بھائی مان گیا تیری سکیم کو میں کہوں مان گیا تیری سکیم کو موسیقی 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 پنڈیت جی بچی کا کچھ پتہ چلا نہیں تھا گر جی اس کا پتہ کرو موسیقی اگر وہ مل جائے تو میں بھی اپنے پاپوں کا پراشت کر لوں پتہ نہیں بچاری کس حال میں ہوگی موسیقی 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 ماں تیری لیلا بڑی ابرمپار ہے موسیقی 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 کیا بات ہے منگل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تجھے جلدی بلایا ہے منگل کا ایکسیڈنٹ نہیں کہا آ چل منگل کیا ہوا تمہیں منگل منگل نہیں تم کون ہو منگل کان ہے وہ تو تجھے بیج گیا ہے پورے پانچ ہزار دیئے ہیں مجھے بیج گیا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا منگل میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا دھوکہ نہیں کر سکتا ارے اس کا تو پیشہ ہی دھوکہ دینا ہے پتہ نہیں تجھے جیسی کتنیوں کا بیچ کے کھا چکا ہے جلدی کرتے مجھ پییا کے مہین تو میری بہیاں مہین تو میری بہیاں میں طے جا بھو رہا ہوں بج وہ میرا کھنیا مجھے مل گیا تھا جن کا منگل یہ تمہیں کیا کیا میں نے تمہیں منمندر کا دیکھتا سمجھ بیٹھے تھی اگر تمہیں اس طرح مجھے پیش پر میری کمائی کھانا تھی تو مجھے بتا دیتا میں تیرے لیے روز دیکھ جاتی منگل روز دیکھ جاتی روز دیکھ جاتی منگل روز دیکھ جاتی روز دیکھ جاتی روز دیکھ شاید روز دیکھ جاتی روز دیکھ جاتی باپی جگ سے چوری تو باپ بمایے جاتا ہے باپی جگ سے چوری بیچ کے سچے بھکتوں کو تو مجھوڑائے جاتا ہے بابی او بابی او بابی ماتا کی اے آنکھیں تجھ کو دیکھ رہی ماتا کی اے آنکھیں تجھ کو دیکھ رہی دینا ہے حساب من روبالی کا دینا ہے حساب من روبالی کا ماتا کی دربار جو تیجل رہی ہے سچا ہے دربار شیروبالی کا جو گن سیٹھ جو گن کو چھوٹے بابی کیوں چھوڑو پورے پیسے جو دیا ہے تجھے منگل کی آنکھیں کھل گئی ہیں جگن سیٹھ اگر تُو نے جگن کو ہاتھ لگایا تو میں تیرا موہ توڑ دوں گا یہ پکڑ اپنے پیسے منگل اب بول بچے علائی اسی میں ہے جگن سیٹھ اپنے کتوں سے کہہ دو کہ راستہ چھوڑ دیں جانے دو اس وقت اس کا پارا چڑھا ہوا ہے میں ابھی دیکھتا ہوں کتنے دن میرے بغیر رہ سکتا ہے جوگن میں بہت بلا پاپی ہوں تیرے ساتھ بہت دھوکہ کیا ہے میں میں تو اس قابل بھی نہیں کہ تیرے آگ یہ آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکو مجھے مبعب کرتے ہیں مجھے مبعب کرتے ہیں تیرا ستیا ناش جب سے یہ چڑے لس گھر سے گئی ہے پتہ نہیں کیا جادو کر گئی ہے ہمارے گھر میں دکھ ہی دکھ آتے جا رہے ہیں ہاں اے 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 کیا ہو گیا کیا ہو گیا میری آنکھوں کو کیا ہو گیا مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا مجھے کچھ دکھائی یہ کیا جو گن تو جا رہی ہاں کہاں جہاں بیش لو ماتا کو منظور ہو مجھے معاف نہیں کر سکتی ایک شیطان کو انسان بنا کے پھر شیطان بننے کیلئے چھوڑ کر جا رہی ہے جو گن میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کوئی بھی برا کام نہیں کروں گا ہاں ہاں جس انسان پر ایک بار بھروسہ ٹوٹ جائے اس پر دوبارہ بھروسہ کرنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی برابر ہے ہاں سب سے بڑا زہر یہ شراب ہے جس کے نشے میں میں ہمیشہ بڑے کام کرتا رہا بڑا سوچتا رہا پر آج کے بعد میں اس زہر کو اپنے گھر میں نہیں لے لو ممیو ممیو مجھے ماف کر دے جو گن مجھے ماف کر دے تجھے میری ایک شرط ماننی پڑے گی مجھے جو گن تیرا ساتھ پانے کے لئے تیری ایک شرط ہو کیا میں ہزار شرطیں ماننے کو تیار ہوں بول تجھے میری ساتھ ماتا کی دربار چل کر سوگل کھانے ہوگی ماتا کا دربار موسیقی شیروبان لیے تیرے ترباد آنکے مادشاہوں نے سر جھکا دیئے یعنو بھکت جیسے کئی بھکتوں نے تید ترپے شیش کٹا دیں گے تیرا چند کے درمار جان اندر دور دور تک اس کے لائے تارے توڑ کے خود رکھ آکا آشنے سے تیرے خوان کے خوبہ سجا دیئے جگ سے نرالہ مئیہ کا دربار دیکھیا تیرے درب سجد کرتا تیرے درب سجد کرتا میں سنسار دیکھیا جگ سے نرالہ مئیہ کا دربار دیکھیا جگ سے نرالہ مئیہ کا دربار دیکھیا ، تیرے درب سجد کرتا میں سنسار دیکھیا دربار دیکھیا دربار تیرا ماتا خوشیاں لٹائے جاتا امرت دے پیال بھر کے جگ کو پلائے جاتا پاپی ہوئے جدانی در پہ جو تیرے آتا سرگوں کے رست چل کے سرگوں کے رست چل کے تیرے ہی گیت گاتا ہوتا کسی کو در سے نا ہوتا کسی کو در سے نا کن کار دیکھیا جگتے نرالا میاں کا دربار دیکھیا جگتے نرالا میاں کا موسیقی 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 اوہ تر جائے کون اس کی پتی چھنا سچائے کمبے کو مہر کرتی من کمبے کو مہر کرتی من سووار دیکھیا نگ سے میرا لاملیا کا دربار دیکھیا نگ سے میرا لاملیا کا تیرے لال ہے دشالے لالوں کا دان دیتی دیتی لالوں کا دان دیتی سر کی ہی اوپر رائیا انگر اتار دیتی انگر اتار دیتی غصے میں جو تو آئے دوشتوں کو مار دیتی دیتی دشتوں کو مار دیتی دیتی دشتوں کو مار دیتی مہروں میں جو تو آئے مہروں میں جو تو آئے دنیا کو تار دیتی تیر در پہ آکے جھکتا میں جگ سے میرا لاملیا کا مہروں میں جو تو آئے مہروں میں جو تو آئے مہروں میں جو تو آئے تیری میری زندگی کو سوار دے مار تیرے ہاتھوں میں آج سے دور میری چار دبوں دے چار تار دے مار دنیا پہ دات تیرا میں اپکار دیکھیا دنیا پہ دات تیرا میں اپکار دیکھیا تیرے در پہ آکے خوشیوں دھندار دیکھیا جگ سے نرانہ مئیہ کا دربار دیکھیا جگ سے نرانہ مئیہ کا دربار دیکھیا جگ سے نرانہ مئیہ کا مر گیا کیا ہوا کیوں آپ رہے کم بھی اگر کس گذہ نے پی ہے تین دن ہوگے چھوڑے ہوئے ہاں تو پھر کام کر یہ لے پنارے بھئیا مجھ سے نہیں یہ کام ہوتا تجھے دوست جوگن نے اچھا خیسی باری پہ لگا جیا ہے میں نہیں یہ کام کر دکتا میں کہوں میرا دوست دیر گز گیا پانکے اس وقت مجھے تیری دروت ہے میرے کام میں ہاتھ بٹا یار کو چھوڑ کے نہ جا ارے بھئیا میں چھوڑ کر نہیں جاتا میں تو کھڑا ہوں مگر بات یہ ہے تم تو کھیتی باری کی کمائی سے روٹی کھانے لگ پڑے اور میں تھگی چھوڑی کمائی سے پراتھے کھاتا ہوں کیونکہ مجھ سے کام نہیں ہوتا ہے نا ٹھیک ہے اگر تو میرے ساتھ کام نہیں کر سکتا تیری مرضی تو جا سکتا ہے ہاں ایک بات ہے کہ تُو اپنے کھربوزیں بیٹھ لے جب پک جائیں گے تب میں آ جاؤں گا کندھیں میرے دکھنے لگ گئی گردن میری دکھنے لگ گئی باہیں میری دکھنے لگ گئی اوہ بھائی میں کیا کروں میں موف کی کھانا سیکھ گیا ہوں نا اس لئے مجھ سے کام ہوتا ہی نہیں تو یاری میں فرق مت تمہیں نا وہ پکی ہے تو جلدی اپنے کھربوزیں پکا لے میں آتا ہوں کیا ہوا لگتا ہے آج بہت تھک گیا ہے نہیں جوگا میرا یار میرا ساتھ چھوڑ گیا اس میں خبرانے کی کیا بات ہے جب انسان سچائی کی رہا پر چلنے لگتا ہے کہیں یار اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں پر جوگن میں اکیلا ان بنجر خیتوں کو کس طرح آباد کروں گا اب تو اکیلا نہیں منگل میں بھی تیری ساتھ ہوں ان خیتوں کو سیجھ کر ہم دونوں مل کر تین رات ایک کر دیں گے لیکھا موسیقی 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 ہے پر پتہ بھی کیسے چلے میرا شرابتہ کنٹرول ہے پورا کنٹرول ہے بھائی ایسی ویسی بات دوڑی ہے ارے شرابی ہی کی راہ دیاں سے پتہ چلا پتہ چلا نہیں پتہ چلا نہیں چلا نہیں پتہ چلا پتہ چلا لیکن میرے اوپر سے تو اٹھو میں تجھے پکڑے بیٹھا ہوں تو اپنے راستے جا میں اپنے راستے جاتا ہوں میری پی کا دو اچھو کو پتہ نہیں چلتا یہ تو کوئی بات ہی نہیں میں کہوں اور کیا حال ہے میں تمہارے ہی کر جا رہا تھا بچوں کا کیا حال ہے اگر نہیں پڑھتے تو مجھے بتانا میں سالوں کو کروں گا ٹھیک اب مجھے تھوڑا سا کام ہے اچھا میں چلتا لوگ چاچی ملی تھی لگا پتہ یہ میں نے بھی ہوئی ہے پر پتہ چلے بھی تو کیسے جب مجھے پورا کنٹرول ہے موسیقی 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 تیری مہمہ بڑی اپرمپار ہے تُو اپنے بھکتوں کو کبھی دکھ نہیں دیتی پھر بھی کئی بھکت تیری دیئے ہوئی دکھوں اور سکھوں کے فرق کی پہچان نہیں کر سکتے ماں میں آج بہت خوش ہوں جیوت لے لو میری ہاتھ گندے ہیں زیادہ صاف کر لوں سچی میند کرنے والوں کے ہاتھ کبھی گندے نہیں ہوتے موسیقی 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 باب بھائی باب منگل کیا بات ہے بھائی خواستہ تو تنے کمال کی کی ہے بھائی آ ہاں، یہ تنے سب اوپر والے کی کرپا ہے زراب بات سنیں گا ہے یا یہ ذرائیں گا یون، تم گھر چلد، میں بھی آتا ہوں مگلو یون سے اتنے بھلائیا ہے ایک صوری کام ہے تجھے تو پتہ ہے، میں نے سارے بڑے کام چھوڑ دیا مگلو، یہاں تنے زندگی کمائی نہیں کر سکتا وہاں پر ایک ہی رات میں تو بھی لگ پتی بن جائے گا اور میں بھی لگ پتی بن جاؤں گا کام بھی بہت بڑا ہے حالے جا کے کہہ دے جگن سیٹ سے منگل اب محنت مرزوری اور کھڑی کمائی کی روٹی کھانی سیکھیا ہے مجھے اس پاک کی روٹی کی کوئی خواہش نہیں ضرورت نہیں آج اسے اپنی محنت کی کمائی پر اتنا ابھیمان ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہم بھی اس کا ابھیمان توڑنا جانتے ہیں پیارے جی پسی پسنوں کو میں نے کھانا لگا دیا ہے آو کھا لو وہ آدمی کون تھا جگن سیٹ آدمی تھا مانگل تریفا فلا باب لگی آہ موسیقی موسیقی ڈاکٹر صاحب یہ جلدی ٹھک ہو جائے کی نا مانگل اس کو تو ایسی بیماری ہے اگر اس کا آپریشن پندرہ دن کے اندر اندر نہ ہوا اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپریشن کے واسطے کتنا خرچہ چاہیئے کم سے کم پانچ ہزار پانچ ہزار موسیقی کیا کہہ ڈاکٹر نی وہ کہتا ہے تُو بلکل ٹھیک ہے تھوڑا سا بخار ہے تُو آرام کر میں دعوالی کراتا ہوں کیا بات ہے منگل آج تو نظریں بھی نہیں اوپر اٹھتی ارے پگلے جب سے وہ جوگن آئی ہے تُو میری طرف دیکھتا بھی نہیں ایسا کمسا گناہ ہو گیا پڑی تو آج مجھ سے کچھ نہ کر میں بہت پریشان آئے صد کے جاؤں کیوں خوشیاں چھوڑ کر پریشانیوں کی طرف بھاگ رہی ہے یہ لے اکر خوشیوں کو جلوے لالا لگتا ہے تُو مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہے یہ نوٹ جہاں سے نکالے ہیں مول کے وہیں گھسڑ آئے صد کے جاؤں تُو اسے تو اندر کر میں تو اندر رکھی لوں گا ہاں 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 ٹھیک ہے خرید لو اسے ہاں خرید لو ہاں چگن سیٹ آج مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے ہاں ہاں بول تیرے لیے جانا ذر ہے مجھے پانچ ہزار روپے چاہیے ہاں تے ہو منگل لینا دینا بزنس ہے تم پانچ ہزار روپے کی کوئی چیز رکھ جاؤ اور پانچ ہزار لے جاؤ جب روپے واپس کرو گے اپنی چیز بھی واپس لے جانا وہ تو ٹھیک ہے پر میرے پاس پانچ ہزار روپے کی ایسی کوئی چیز نہیں جو رہن رکھ سکو چیز تو تیرے پاس ہے جو گن چلن سیک خبردار جو اپنی گندی زبان سے اس کا نام لیا تو واو میرے مٹی کے شیر اگر میری زبان پر اس کا نام سنتے تمہیں اتنا غصہ آتا ہے تو جا کہیں اور جا کے ٹھیک مانگ یہ آنے کی ضرورت نہیں مجھے پیسوں کی ضرورت ہے ہم ہم ارے صبح صبح یہ مانوس کہاں سے آ رہا یہ تو ادھر ہی آ رہا ہے مر گئے ورگوان ہنمار جائے پر رنگ بلی بچا لو مجھے اس بلا سے بچا لو لالا میں بڑے ضروری کام کے واس کے تیرے پاس آیا ہوں ارے پر چاکو لانے کی کیا ضرورت دی لالا میں چاکو لے کر نہیں آیا ہاتھ جوڑ کے تیرے سامنے بنتی کرنے کے لیے آیا ہم لالا آج مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے ہاتھ جوڑ کر مت رکھ کھول کر رکھ ہاں چاکو نہیں ہے اب بول لالا اپنی زمین کی بھی رکھنے آیا ہوں مجھے پیسے کی ضرورت ہے کہاں ہے زمین اوہ سچ کاغس کاغس اچھا یہ ہے ہم ہم تم آدمی بہت شریف ہو اس لیے میں تمہارا کام کرنے لگا ہوں نہیں تو میں ایسا اور ایسا کام نہیں کرتا یہ لے اس پر ارموٹھا لگا دے اس پر کچھ لکھ تو دے اسی کاغس پر تو لکھنا ہے گھبرانی کی کیا بات ہے تو انوٹھا لگا بابا ہم لے بھائی پورے تین ہزار ہیں پر لالا مجھے تو پانچ ہزار کی ضرورت ہے پر ہزار تم پہلے لے گئے تین ہزار یہ ہو گئے چار ہزار جتنے بنتے تھے میں نے تجھے دے دیئے اور میرے پاس نہیں ہے ہوتے تو دے دیتا لالا کسی طرح بھی کرتے میں تیری منت کرتا ہوں آئے مر جاؤں تیرے سے پیسے اچھی ہیں اگر میرے پاس ہوتے تو تجھے دے دیتا اب کوئی اور گھر دوں جا کر ہاں مانگلو آج اتنے دنوں بعد یہ زہر پھر پینے کی کیا ضرور پڑ گئی کیا بات ہے ٹریتی میرے ان دکھوں کو مجھ تک ہی رہنے دے کیوں اپنی خوشیوں کو میرے دکھ کی آگ میں چھوکتی ہے آگ لگے ان خوشیوں کو جو کسی کی مدد بھی نہ کر سکے بول کیا بات ہے تجھے میری سوگن نہیں پریتی تجھے جوگن کی سوگن پریتی جوگن کے لاش کے واسطے مجھے پانچ ہزار روپوں کی ضرورت ہے پر میرے پاس صرف تین اظار ہے بس باقی کی دو ہزار کا انتظام میں کرتے ہوں مجھے پاس لالا سوڑا دے سوڑا چاہیے یہ لے لو پیسے اوچھا لے جا پیسے نہیں چاہیے آج سکے جاؤں لگتا ہے پتہ کیا لگتا ہے آج تو بڑے آرام سے آئی ہے آج تو جاؤں گے بھی آرام سے سکے جاؤں لالا آج میں بڑے ضروری کام سے آئی ہوں دنیا میں کام ہی تو ایک ایسی چیز ہے جو دشمن کو دشمن کے ساتھ اور سجن کو سجن کے ساتھ ملاتی ہے بول مجھے دو ہزار روپے چاہیے دو ہزار لالا آج میں یہ پیسے ضرور چاہیے پیسے کیا چیز ہوتے ہیں کہے تو ساری دکان تیرے نام لکھ دوں کتیکین بھی آجا 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 لے پیسے پر جاتی کہاں ہے میں نے کبھی سپنے میں نہیں سوچا تھا کہ اس عمر میں ہمارا کرلین ہو جائے گا گمینوں کتہ مانگل اس کو چھوڑ دیں مانگل میں اس کے پاس اپنے آپ آئی ہوں میں نے اس سے تیرلی پیسے لئے ہے فریتی تو اتنا گر جائے گی یہ مجھے پتہ نہیں تھا اگر پیسہ کمانے کے واسطے اپنے آپ کو بیچنا ہی پڑتا ہے تو پھر تو نہیں بکے گی مجھے اپنے آپ کو بیچنا آتا ہے مجھے پتہ دا میرا مانگل ایک دن ضرور آئی گا جگن سیٹ تو نے واقعی صحیح سوچا کہ منگل ایک دن یہاں آئے گا پر تو نے یہ نہیں سوچا کہ منگل کس روپ میں آئے گا مجھے پیسے چاہیے مجھے پیسے مجھے پیسے مجھے پیسے نیتا Jahr Anyway مجھے پیسے کم کنید موسیقی 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 بڑائی کا شیطان انسان کو اچھائی کی طرف جانے میں ہی دیتا میں نے دیوی ماں کی قسم کھا کر اس قسم کو توڑا چوری کی جس کی یہ سزا مجھے مل گئی چوری مگر کیوں کیونکہ میں تجھے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا تمہارے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اس لیے چوری کی تمہیں چوری کی میرے لیے مجھ بطنصیب نہیں جوگن نہیں بطنصیب تو میں ہوں جو تمہارا علاج بھی نہیں کروا سکا جوگن میں نے ایک سپنا دیکھا تھا کہ تمہیں اپنی دولن بناؤں گا لیکن وہ سپنا اب کبھی پورا نہیں ہوگا جوگن کبھی پورا نہیں ہوگا کبھی پورا نہیں ہوگا جوگن کبھی نہیں ہوگا منگر تمہارا سپنا پورا ہوگا ضرور پورا ہوگا ہا منگر موسیقی 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 موسیق continu اوے بے شرم کچھ تو شرم کر بچی کو بچاتے بچاتے جل گیا ہو اس کی حالت خراب ہے اور تم یہاں بیٹھ کر دارو پی رہا دوپکے مرجا میرا یار جل گیا میرا یار جل گیا اور میں یہاں بیٹا شاپ بھی رہا ہوں لانتے مجھ پر لو میری مانگ میں سندور بھرتو نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا میں چندھڑیوں کا مہمان ہوں تیری مانگ میں سندور بھر کر تجھے ہمیشہ کے لئے ویدوہ کرتا ہوں نہیں یہ باپ مجھ سے نہیں ہوگا ایسا مت کہو منگل میں نے یہ دلہن کا لباس تمہیں اپنا پتی مان کر پہنا ہے منگل تم میری مانگ میں سندور بھر ہوگی تبھی تمہیں پوری دلہن بنوں گی دنیا کیا کہے گی منگل میری مانگ میں سندور بھر دو موسیقی موسیقی مانگر مانگر آئیے ڈاکٹر دیکھئے دیکھئے ڈاکٹر صاحب ہاں جوگن آپ کی مان میں سندور ہاں میں نے اپنا پتی مان لیا ہے موسیقی مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑا آئے کہ ان کا بچنا نامونکن ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں موسیقی 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 آبے کونی کھڑ لے پوڑا کھڑ لے ماتھا یہ پتھر کی مورتی تیری کیا رکشہ کرے گیا آبے کھڑ لے ماتھا آبے کھڑ لے ماتھا آبا 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 موسیقی مانگی مردیں پائے امبے جگ زمبے ماتا موسیقی اونچے پہاڑوں والی اونچی ہے تیری شام اونچے پہاڑوں والی اونچی ہے تیری شام جگ کو بھر دیتی ہو جگ کو بھر دیتی ہو تیری شکتی مہان امبے جگ زمبے ماتا امبے جگ زمبے ماتا تار جگ کی تو ماتا جو بھی تیرے در پہ آئے جو بھی تیرے در پہ آئے مانگی مردیں پائے امبے جگ زمبے ماتا موسیقی برسوں سے میں پیاسا میری پیاس بجھا امبے جگ زمبے ماتا امبے جگ زمبے ماتا تار جگ کی تو ماتا جو بھی تیرے در پہ آئے جو بھی تیرے در پہ آئے مانگی مردیں پائے امبے جگ زمبے ماتا موسیقی موسیقی میں ہوں پاپی بندہ نییا میں ہوں بھول انہار میں ہوں پاپی بندہ نییا میں ہوں بھول انہار ہو گئی ہے بھول مجھ سے ہو گئی ہے بھول مجھ سے بخش دو بخشن ہاں امبے جگ دمبے ماتا امبے جگ دمبے ماتا تارے جگ کی تو ماتا جو بھی تیرے در پہ آئے مانگی مورا دے پائے امبے جگ دمبے ماتا امبے جگ دمبے ماتا سارے جگ کی تو ماتا جو بھی تیرے در پہ آئے مانگی مورا دے پائے امبے جگ دمبے ماتا امبے جگ دمبے ماتا سارے جگ کی تو ماتا جو بھی تیرے در پہ آئے مانگی مورا دے پائے امبے جگ دمبے ماتا امبے جگ دمبے ماتا سارے جگ کی تو ماتا جو بھی تیرے در پہ آئے مانگی مورا دے پائے امبے جگ دمبے ماتا امبے جگ دمبے ماتا سارے جگ کی تو ماتا جو بھی تیرے در پہ آئے جو بھی تیرے در پہ آئے مانگی مورا دے پائے امبے جگ دمبے ماتا مانگی موسیقی بیٹی تم ہاں میں ہوں آپ کے ہیرو کی چھوڑ نہیں نہیں چھوڑ تم نہیں ہیرو کا ہار سمگلوں سے پکڑا گیا تھا میں تجھ پر ذلم کر کے بہت دخی ہوں مجھے ماف کر دو نہیں نہیں مجھ پر اور پاب مت چڑھائیے میں تو پہلے ہی پتہ نہیں میں کونسے پاپو کی سزا بھکا چاہی ہوں یہ کون ہے یہ میرے پتی ہے میں ان کو ویشنو ماتا کی مندل میں لے کے جارہے ہوں کیوں یہ وہاں جا کر ٹھیک ہو جائیں گے تجھے اپنی ماں پر اتنا بھروسہ ہے کہ یہ وہاں جا کر ٹھیک ہو جائے گا ہاں تو پھر آج کی رات تم ہمارے یہاں ٹھہرو میں بھی صبح تمہارے ساتھ مندل چلوں گا شاید تم جیسی بھکتن کے ساتھ جا کر میری پتنی کو بھی واپس مانس جیون مل جائے آؤ بیٹی 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 باپو بیٹی تم ماجی یہ کیا ہو ماجی میں اپنے پاپو کی سزا بھگت رہی ہوں بیٹی مجھے ماف کر دے نا میں نے تجھ پر بہت ظلم کیے ہیں ایسا نہ کو ماجی میری کسپتنے جو دکھ لکھے ہوئے ہیں وہ تو مجھے ہی بھکتنے ہیں مادہ پر بھروسہ رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا یہ مورتی کس کی اٹھاکو جی بیٹی یہ تھکورائن ہے بیچ سال ہو گئے ایک خوشی کی جھلک دکھا کر خود پتھر ہو گئی پتہ نہیں کن پاپو کی سزا اکیلی بھگت رہی تھاکور جی اس کی مہمہ بڑی ابرم پار ہے اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں اچھا تم اندر چل کر آرام کرو میں کچھ کھانے کا انتظام کرتا نہیں نہیں تھاکور جی مجھے کچھ نہیں چاہیے میں یہی آرام کرلوں گی یہاں یہاں اچھا تمہاری مرزی مرزی جوگن اگر تُو پانی پینے کے لیے باہر گئی تو کہیں پھر تجھ پر چوری کا الزام نہ لنچائے تھکرائن کئی سالوں کے بعد تیری بچی تیرے محلوں میں آئی ہے کیا تُو اس کی پیاس نہیں بجھا سکتی اس کی پیاس بجھاؤ تھکرائن اس کی پیاس بجھاؤ تھکرائن اس کی پیاس بجھاؤ تھکرائن اس کی پیاس بجھاؤ میرے پیاس پوچانے والی ڈھکرائیم تیرے دل میں میرے لئے یہ ممتہ کیسے جاگ پڑے مجھے.. مجھے تو آج تک کسی نے پانی کا گھوٹ بھی نہیں پلایا تھا تو.. تو مجھے دودھ پلا رہی ہے تیرا میرا کیا رشتہ ہے بول.. بول ڈھکرائیم تیرا میرا کیا رشتہ ہے بول.. میری بچی.. ماں.. میری بچی.. میں تیری ماں ہوں.. میں تیری ماں ہوں میری بچی.. یہ کہتے ہو.. ماں.. ماں کی پوجا کرنے پر بھی سنتان نہ ہونے کے کارل میں نراش ہو گئی تھی تو.. ایک رات.. موسیقی تھاکرائیم تو ابھی سوئی نہیں چنتہ نہ کر ماں پر بشواس رکھ سب ٹھیک ہو جائے گا نہیں تھاکر جی مجھے اب کسی پر بشواس نہیں آپ میری بات مانو دوسری شادی کرالو نہیں تھاکرائیم ایسا نہ کہو ماتا کے دربار میں دیر ہے اندھیر نہیں وہ ضرور ہم پر دیا کرے گی سو جا.. سو جا.. موسیقی میں نے ساری عمر تیری بھکتی کی تیرے مندروں پر اپنا ماں تھا رکھڑا تجھے ذرا دہا نہ آئی ایسے کون سے باپ کیے تھے میں نے کہ تُو ایک میری گھوٹ نہیں بھر سکی مجھے پتہ لگ گیا ہے تُو کچھ نہیں کر سکتی تجھ میں کوئی شکتی نہیں تُو کچھ نہیں کر سکتی میں تجھے اپنے گھر نہیں رہنے دوں گی چاہیے چاہیے پچھلے جنم میں تُو نے بہت پاپ کیے کنیا کا جنم ہونے کے بعد تُو پتھر کی ہو جائے گی تیرے پاپوں کی سزا تیری بچھی بھوکتے گی پھر وہ آ کر تجھے چھوے گی تو تُو مانا سیون میں واپس آ جائے گی نہیں ماں نہیں میرے پاپوں کی سزا میری بچھی کو نہ دو میری بچھی کو نہ دو اگر تجھے اولاد چاہیے تو ایسا ہی ہوگا اگر اس بات کا کسی کو پتا چلا تو تیری اور تیری بچھی دولوں کی موت ہو جائے گی ماں 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 آہ تھاکرائ山 تمہیں مانسmeno میں آ گئی تھاکر جی بیٹی یہ کوئی خائر نہیں تھاکرجی ہماری بیٹی ہے ہماری اپنی بیٹی ہے میری بیٹی تھاکرائ山 مانس ions repo میں آ گئی بجائری جی آہ پہنٹو تو مجھے چھوڑ کے ن��� لے منگل تو مجھے چھوڑ کے نہیں جاسکتا جان صار ایسی اندر مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا مجھے چھوڑ کی ماری کر کر تیری پوجہ ہاری پوچھانا مجھ کو ایک بار جانی نہ تُو میری سار مٹ جائے گی تیری شاہ جس جگ پہ ہے تجھ کو مار مٹ جائے گی تیری شاہ جس جگ پہ ہے تجھ کو مار جر جائے گا یہ سارا کنسار شیرو والی سنینہ جو اب تو بکار شیرو والی شیرو والی مہرو والی موسیقی دوگ رہی ہے میری کشتی مانوں گی تیری شکتی دوگ رہی ہے میری کشتی تب مانوں گی تیری شکتی موسیقی 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 موسیقی